سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین محترم آج ہم سردہ کے بارے میں گفتگو کریں گے سردہ میں پائے جانے والے اجزاء میں کاربوہائیڈریٹ، فائبر، شوگر، پوٹاشیم، سوڈیم، وائٹامن سی اور وائٹامن اے پائے جاتے ہیں مزاج کے لحاظ سے سردہ تر گرم ہے فوائد میں سردہ ایک مشہور عام پھل ہے جو گرمہ سے ملتا جلتا ہے اور فوائد میں بھی قریب قریب پائے جاتا ہے سردہ فائبر کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے جو نظام حضم میں اہم کردار ادا کرتا ہے آنتوں کی حرکات کو منظم کر کے قبض کا اضالہ کرتا ہے سردہ ویٹامن اے کا بہترین ذریعہ ہے اور اس میں موجود کیروٹینائیڈز آنکھوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اسے صحت مند رکھتا ہے سردہ ویٹامن سی کا حامل ہوتا ہے جو کہ ایک اہم انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ فری ریڈیکل کے سبب باڈی سیلز کو ڈیمج ہونے سے بچاتا ہے ٹیشوز کی تیزی سے مرمت کرنے کے لیے سردہ میں ایک انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے ویٹامن سی جلد کے ٹیشوز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے سردہ میں پوٹاشیم بھی پایا جاتا ہے جو دل کے اضلات کو تقویت دے کر رفتار قلب کو منظم رکھتا ہے اور بلڈ پریشر لیول کو نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے سردہ کولیسٹول فری ہونے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض والے بھی استعمال کر سکتے ہیں سردہ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ